تو بچیوں کے مستقبل کا یہ سوال ہے یہ پی ٹی آئی کا سوال نہیں ہے یہ این پی کا نہیں ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے یہ ہمارا مشترکہ ایشو ہے ابھی تو فی الحال اس ایشو پہ ہے ہمارے یہ مشرعان آئے ہوئے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ اور میڈیا کو بلا کے ایک میٹنگ کال کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور یہاں پرویس خٹک صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے اور اس چیز کو کینسل کروائیں گے ادروائز یہاں ہمارے جتنے مشرعانیں سب نے باتیں کی ہیں تقریریں کی ہیں اس کے بعد ہم احتجاج کا اعلان کریں گے اور احتجاج ایسا نہیں ہوگا یہ چار یونین کونسل کے غیور عوام ہیں یہ پتھان ہیں یہ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے یہ سڑک پہ بھی بلاک کریں گے ہمارا احتجاج پور امن ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنے علاقے کی بچیوں کے مستقبل کے لیے ہر حد تک جائیں گے ہر دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہماری بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے ان کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ اور ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ نکلیں گے اس میں جیل آئی گی اس میں جو بھی ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے کیوں منتقل کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں یہ اصل میں اس میں کچھ پولیٹیکل ایشیوز بھی ہیں علاقے کے مسئلہ مسائل بھی ہیں لیکن ان کا جو مین وہ ہے کہ یہاں پر طالبات کم ہے تو طالبات تو میں ایک جگہ کہیں پڑا تھا کچھ میں بھول بھی گیا ہوں یورپ میں ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں ایک بچی کو لینے کے لیے بیس سال اس سٹیشن پہ ایک بچی تھی وہاں سے پڑھنے کے لیے دوسرے علاقے جاتی تھی ٹرین بیس سال اس بچی کو لینے وہ اکیلی بچی کے لیے وہ آتی تھی اس کو وہاں سے لے جا کے کالج چھوڑنے جاتی تھی تو یہ تو تعلیم کی دعویدار حکومت ہے تو پینتیس لوگ ہے تو کیا ہوا ابھی تو افتتاح بھی نہیں ہوا پورے علاقے کے لیے یہاں ہمارے ہاں شکر الحمدللہ بچیوں کا ہمارا بچیوں کا یہاں پر کانسیپٹ پڑھانے کا یہ وہ بیک ورڈ گاؤنز نہیں ہے یہ مکمل آپ اس کو سمجھ لیں یہاں سیونٹی پرسنٹ تو لیٹریسی ہے اور لوگوں میں شعور ہے وہ اپنے بچیوں کو پڑھا ہم بچیوں کو کیا پڑھائیں گے آپ یہاں سے ہمارے ہی زمینوں پر بنے کالج کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں آپ کو پڑھائیں گے